یہ چیز میرے حزیز سلام علیکم بھائیو لوگ تو کیا حال چلی ارتفائنل ہے آپ کا بھائی آگیا ایک اور نیو سپیشل ویڈیو کے ساتھ سب سے پہلے اید مبارک میرے طرف سے آپ سب کو آپ کے گھر والوں کو مطلب سب کو ایک دم دل سے دل کے گہرائیوں سے اید مبارک اور پھر اس کے بعد آتے ہیں بھائی آج کی ویڈیو کے سائٹ پہ آج کی ویڈیو جو نیو رول پائی سے ریلتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے گن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں پھر کون سوالا اپگریڈی بل ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ایس ایوان رویل فاز کے ٹائر ریوارڈ ہے وہ ہمیں کون کون سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں سارے کے سارے اسی ویڈیو کے اندر چک آؤٹ کر لیتے ہیں تو چلو آگے دیکھتے ہیں آگے جانس پہ لیک لائک ضرور ٹک دینا اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کرو بھی نوٹفکیشن کے ساتھ ساتھ وہ لنک چینل میں ہے انسٹرگرام پہ بھی لازمی سے پالوک کر دینا اور مہین چیز پن کمنٹ پہ لنک دیکھنے کو مل جائے گا واتس اپ چینل کا وہ بھی آپ لوگ لیکس کے لئے جوائن کر سکتے ہیں تو اب سب سے پہلے اگر ہم آ جائے نا ادھر سیزن کے اندر ایک دم تسلی سے پر ہر ایک مندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کون سا ایٹم کس چگے پہ آ رہا ہے تو اب اس طرح پہ اگر ہم باتچیت کریں سب سے پہلے اس کو چکاوٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں اسے وانڈوئل پاس سیلٹر ہم باتچیت کر لیتے ہیں ادھر کے دو چیزیں برونس اور سلوار ہو گئے اس کو اگنور کرو تو بھی اسے بھی کریٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں پھر اس کے بعد یہ والا سیٹ جو ہمیں ملتا ہے نیکسٹ ہمیں گول ٹائر پہ یہ والا سیٹ تیکنے کو مل جائے گا ایک میل والا سیٹ جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بھائی بڑیا ہے ایک نمبر لگ رہا ہے تو پھر بھی اس کے اوپر پیسہ وصول ہیں ٹھیک ہے اور اس کے گلاسز بھی آپ لوگ ادھر چکاوٹ کر سکتے ہیں یہ جو نے یہ اسے وانڈوئل پاس کی ہو گئے اور اس کا پورا کا پورا لک ادھر دیکھو اور میل والا آپ لوگوں کو کیسے لگا کمنٹ سکشنے میں لازمی سے بتا دینا تو اب آتی ہے بھائی پلاتینوم ٹائر پہ ادھر ہمیں وہی والی گلاسز دیکھنے کو مل جائیں گے تو اب یہ والی گلاسز اگر ہم الیک سی دے کے مطلب بلکل الگ ہمیں کس ٹائب کے دیکھنے کو مل سکتے ہیں ادھر آپ لوگ چکاوٹ کر سکتے ہیں یہ والی گلاسز ہمیں پلاتینوم ٹائر پہ دیکھنے کو مل جائیں گے جو بڑیا ہے بھائی صحیح لگ رہا ہے مطلب پر کامال بھی اسے بھی بڑیا ہوتا ہے اگر وہ کچھ زیادہ ہی نارمال ہو تو بھی صحیح ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آجے ہے بھائی نیکسٹ نیکسٹ جو ہے نا ہمارا ڈائیمنٹ آیا رہا ہے اس ٹائم پہ ہمیں انٹرپور رائے کا سکن دیکھنے کو ملا تھا بڑیا تھا ایک نمبر تھا ایک لیجنسلی سکن تھا مگر نیکسٹ بھائی نیو سیزن کے اندر جو ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہ ہوگا بھائی ڈی بیس کا سکن تو اب یہ والی ڈی بیس کا سکن آپ لوگوں کو کیسے لگا کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتا دینا تو اب ویسے بھی ڈی بیس کے اتنی سکن آئی ہی نہیں ہے تو اب یہ والی بڑیا لگ رہا ہے ٹھیک ہے جو ہمیں سیلوار پیگمنٹ پہ ملتا ہے اس سے تو یہ چیز بڑیا ہے یا پھر جو اس سے پہلے آیا ہے ٹائر ریوارڈ میں وہ بھی اس سے بڑیا نہیں بول سکتے وہ بھی نارمال ہے یہ بھی نارمال ہے مطلب دونوں جو ہیں نا سیم تو سیم بول سکتے پھر اس کے بعد کرون ٹائر پہ ہمیں پروٹیکشن کارڈ وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں پھر اس کے بعد ایس ٹائر سے پھر سے اگن سٹارٹ ہوتا ہے تو اب ایس ٹائر پہ ہمیں یہ والا ماسک اس بار دیکھنے کو ملاتا ہے تو اب نیسٹ کی اگر ہم باچیت کریں تھوڑا عجیب ٹائپ کا ہمیں ادھر ماسک دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے دانت کچھ زیادہ ہی لمبے لمبے ہم اور کچھ پیڑنگ بول سکتے ہیں یہ والا ماسک ہمیں نیو سیزن میں دیکھنے کو مل جائے گا ایس ٹائر پہ تو اب ایس ٹائر تک اس کی کہانی ادھر سے خاتم ہو جاتا ہے اس سرپورٹ سے بھی اس کا ایک ہیڈ گیر رہتا ہے جو ایس ماسٹر پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو اب ایس ماسٹر پہ ہمیں یہ والا ہیڈ کور دیکھنے کو ملاتا ہے اور نیکس یہ والے بال ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا تو اب ان بال کے ساتھ اگر وہ مومنٹ تھا جو اس سے پہلے مطلب پچھلی سیزن پہ جو ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر اس ٹائپ کا سنی تھا تو پھر اس سے بھی بڑیا لگے گا جو ادھر ہمیں اس ٹائپ پہ سکرین شارٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے اور پھر اس کے بعد اس ڈومنیٹر ہو گیا ایک آوٹار ہے اور ایک جو آنا ادھر پرے میں کونکرر کا ہو گیا اس ڈومنیٹر اور کونکرر کے جو آئٹم ہے نا وہ تو بھی سے بھی ہر ایک بندے کو بتا ہے کہ بھائی صرف آوٹار اور پرے میں آوٹار اور پرے میں ہمیں چینج دیکھنے کو نہیں ملے گا صرف اس کے نیم چینج ہوں گے ٹھیک ہے سی سکس اس ایٹین ہو گا اس کا پرے میں بھی آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے پرے میں بھی سی سکس اس ایٹین لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کونکرر کا پرے میں یہ بڑیا ہے ایک نمبر ہے وہی انیمیٹر ہے جو اس بار ہمیں دیکھنے کو مل جاتا یہ ہی ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا صرف اس کا نام چینج ہو جائے گا تو اب اس ٹائپ پہ ایک چیز اور بھی رہتا ہے جو ہمارا پراشوٹ کا سکین ہے وہ جو ہے نا ہمیں کچھ اس ٹائپ کا ہی دیکھنے کو مل جائے گا تو اب ادھر جو ہے نا اس کے بیچ میں ایک کریکٹر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو اب یہ نیکس چو اپ ڈیٹ آ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بڑیا ہو ایک نمبر ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے نا اوپر بھی کچھ اس ٹائپ کا کاریکٹر ہمیں دیکھنے کو ملاتا ہے تو اب اس بار بھی بھائی توڑا بود عجیب ٹائپ کا کاریکٹر ہے تو اب کچھ دن میں بیٹا ورجن بھی آئے گا تو پھر اس کے بعد سارے چیزیں ہمارے کلیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس ٹائپ پہ جتنے بھی رویل پاس سے ریلیٹری چیزیں تھے وہ سارے کے سارے کلیر ہو چکے ہیں تو اب ہاتھ ہے بھائی ہم ایسے وان رویل پاس سے ریلیٹر باتچیت کرنے والے تو اب یہ ایک کساب سے ہم تکہ بول سکتے ہیں کیونکہ توڑا بہت کمفیوزن ویسے بھی رہتا رہتا ہے جب تک اس کا بھائی پورا کپرا لیکس ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا یا پھر اس کا پورا کپرا ہٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا کہ ہاں بھائی یہ والا اپگریڈبل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ بھائی اس بار بھی ہمیں دیکھنے کو ملا تھا ایک اپگریڈبل اور وہ بھی اس ایم جی کے اندر تو اب اگلا والا بھی اگر اس ایم جی آ جائے تو پھر کچھ مزہ نہیں آئے گا رویل پاس میں ٹھیک ہے تو اس لئے مجھے نہیں لگ رہا پھر بھی چکاوٹ کر سکتے ہیں مطلب انتظار کر سکتے ہیں چکاوٹ تو نہیں کر سکتے ہیں انتظار کر سکتے ہیں کچھ دن میں سارے کے سارے چیزیں کلیر ہو جائیں گے پھر اس کے بعد رویل پاس کے اندر ایک ایمٹ پور کا نارمل سکن ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا جو ایک لیچنٹری ہوگا اپگریڈبل کی کہانی اس سے پہلے ختم ہو چکی ہے پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس ام جی میں سے ایک ویکٹر کا سکن ہمیں دیکھنے کو ملے گا اسے وان رویل پاس کے اندر یہ بھی ایک نارمل سکن ہوگا ان میں سے ایک جو ایک پریمی بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی ہے جو جی تری کے نام سے اے آر کے اندر ہے اے آر میں سے یہ والا سکن جو ہے نا ہمیں دیکھنی کو مل جائے گا مطلب اس گن کا ایک سکن ہمیں دیکھنی کو مل جائے گا تو اب تین یہ ایکسرا ہو گئے اور ایک جو ہے نا اپ گریڈی بل پی پی نائنٹیم بائزن جو اس ٹائم پر بول رہے ہیں مطلب میں بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہے وہ میں نہیں بول سکتا مگر کنفرم نہیں ہے کنفرم جو ہے نا کچھ دن کے بعد ہمیں پتا چلے گا اور کنفرم جو ہے نا کچھ دن کے بعد کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ویکل سے ریلٹر اگر ہم بات چیز کریں ایک جو ہے نا بگی کا سکن ہمیں دیکھنی کو مل جائے گا ویسے کوئی اور ویکل ہونا چاہے بھائی بگی کے تو اتنے سارے آئے ہیں رویل پاس کے اندر تو اب بھی آ جائے نا کچھ بھی نہیں بول سکتا اس کے جگہ پہ کوئی اور ویکل داسیا وغیرہ ہے یا پھر کوئی اور ہونا چاہے تب ہی مزا جاتا تو اب آتے ہیں بھائی ایک بار ادھر میں تم لوگوں کو ایک اور چیز بتاتا ہوں اب اس ٹائم پہ جو ہمیں دیکھنی کو ملاتا اس ایم جی اب میں کیوں بول رہا ہوں کہ اس ایم جی نہیں آ سکتا کیونکہ اس بار بھی بھائی تم سم اس ایم جی ہمیں دیکھنی کو ملاتا تو اب اس ایم جی کے کچھ زیادہ ہی کام چانسز ہے ٹھیک ہے کہ ہمیں دیکھنی کو مل جائے اگر پھر بھی آ گئے بھائی پی پی نائنٹی بائزن جو انا پھر تین تین لیول تک ہو گا ٹھیک ہے اور اس کا جو انا دوسرا لیول مینی میٹریل پہ ہوتا ہے مطلب ایک تیسرا لیول جو انا اس کا ایک میٹریل اس کے اوپر لگ جاتا ہے تو اب اس ٹائم پہ تو بھائی کنفرم نہیں ہے کچھ دن میں یہ چیز کنفرم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اسی ریلٹر ہم اسی ٹائم پہ باتچیت کریں گے اگر پی پی نائنٹی بائزن نہ آ جائے تو اس بھائی وہ بہتر رہے گا بس میں یہی بولنا چاہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں کیونکہ اس کے جگہ پہ کوئی اور گن بھی ہونا چاہے اے آر میں سے کوئی ہونا چاہے تبھی مزا آ جاتا یہی جہتری کا اپگریڈیبل دیتے وہ بھی بڑے ہوتا ہے خیر پیر میں دو تین دن میں یا پھر ایک ویک میں سارے کے سارے چیزیں انشاءاللہ کلیر ہو جائیں گے تو اب میل والا ٹائر ریوارڈ کے اندر ہمیں میل کا ایک سیٹ دیکھنے کو ملاتا تو اب نیکس کی چانسز ہے کہ بھائی یہ والا بھی ہمیں چینج دیکھنے کو مل جائے کیونکہ اتنے ہرسے سے سارے کے سارے پی میل والے آ رہے ہیں اگر نیکس والا انڈریڈ آرپک آسیڈ میل والا آ گیا نا تو بھر ادر سے بھی ہماری کہانی انشاءاللہ کلیر ہو جائے گی ٹیک ہے مطلب مزا آئے گا تو یہ رہے بھائی صاحب ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتا دینا اور اگر یہ والی ویڈیو تم لوگوں کو ذرا سا بھی پسند آئی ہونا تو ایک تمزب ضروری دے دینا اور اپنے دوسروں کے ساتھ بھی لازمی سے شیئر کر دینا جو بندے ٹھائے ریوارڈ کی انتظار میں ہوتے ہیں ان کو بھی پتا چلنا چاہیے یا پھر جو بندے بھائی اس چیز کی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کون کون سے گن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا بھی مطلب سین کلیر ہو جائے گا ٹیک ہے اور اگر چینل پہ نہ ہو تو سبسکرائب لازمی سے ٹوک دینا سبسکرائب ہونا جائے بین نوٹوکیشن کے اساس آتا ہے کہ جیسی میں ویڈیو اپلوڈ کر اس کا نوٹوکیشن تم لوگوں تک پہنچ جائے ٹیک ہے تو انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بھی خیال لکھنا اور ہم بھی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حبیس